اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی دوسری شادی کے موضوع پر مختلف پہلوں پر ہم نے گفتگو کی ہے ایک بہت اہم پہلو دوسری شادی کا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری شادی کے جو بہت سارے بسائل ہیں اور دوسری شادی میں جو بہت ساری رکاوٹیں ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے اور اگر اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے تو دوسری شادی اسی پرسنٹ معاشرے کے اندر آسان ہو سکتی ہے اور وہ رکاوٹ ہے پہلی بیوی کی مخالفت اب یہ مخالفت کی ہوتی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں اس کا تجزیہ ہم کریں گے ہمارے ساتھ موزز مہمانان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک ایک کر کے شابان بھائی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلی بیوی کی طرف سے جو شادی کی مخالفت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا آپ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ تو میں نہیں ذکر کروں گا یا میں نہیں کہہ سکتا اسے کفایت بیان کریں گے وہ میں کچھ وہ اسباب بیان کرتا ہوں بہت زیادہ اوپن نہیں ہے بہت زیادہ ظاہر باہر نہیں ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے اس سے پہلے ہم لوگ بہت جو بیویوں کی تعریف والے ہیں وہ بہت جو کرتے ہوتے رہتے ہیں بہت دفعہ ایسا کیا ہوتا ہے وہ جو بولتے ہیں کہ ہم کو بہت محبت ہے اپنی بیوی سے بہت دفعہ کچھ بات آرہی رہتی ہے ضروری نہیں کہ ان کے یہاں ہو لیکن پہل ہو سکتی ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے بداخلاق ہے اور اس کے اخلاق میں پستی ہے تو دوسری کے آنے سے اس کو بڑا خو کہ اس کی پوزیشن جو ہے گر جائے گی میں نے کہتا کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو بھی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن ایک سبب یہ ہے بداخلاقی جن کے یہاں ہوتی ہے تو ان کو اپنی پوزیشن کے گرنے کا بڑا خطرہ رہتا ہے واضح ہے ایک عورت آئے گی وہ اگر اچھے اخلاق کی ہے بہتر اخلاق کی ہے تو شوہر کا دل اس طرف نہ گیا شوہر کا دل اس طرف جائے گا اور اس سے آگے یہ تو میں نے تھوڑا محذب امداد نے بداخلاق کی اور اخلاق سے تعبیل کیا بعض دفعہ اگر بیوی تھوڑا دوسرے قسم کی ہے اور شوہر کے پاس کوئی مجبوری ہے تو وہاں اس کو اور خوف ہوتا ہے کہ یہ والا اخلاق جو میرا خراب ہے یا تھوڑا سا مزمہل ہے یا تھوڑا سا اس کے اندر عیب ہے تو وہاں اس کو بھی اور خوف ہوتا ہے تو ایک چیز صاف بول دیجئے دوسرے ڈائپ صاف بھئی واضح ہے ایک تو اخلاق کیا تھا نہیں دوسرا ڈائپ کیا ایک تو یہ ہے کہ مطلب گالیاں بکنا بزبانی کرنا آنا پرمانی کرنا اور ایک اس کے اندر بے وفائی چیلنگ کرتی ہو چیلنگ چیز پائی جاتی ہے مان لیجئے کوئی بھی جوس اس کا پایا جاتا ہو تو اس کو اور وہاں بھی خوف ہوتا ہے کہ بھئی جب وہ دوسری کرے گا ظاہر سے بات ہے کہ اس کے دل میں تو بغض ہوگا ہی بدلہ لے گا ہی انتقام لے گا مجھے نظرہ انداز کرے گا تو اس کا بھی ان کے ہاں خوف ہوتا ہے تو ایک وجہ یہ ہوتی تو اگر اس کے اندر خیانت ہو اور کتنے ہی کم درجے کی خیانت کیوں نہ ہوگی تو شوہر کی وہ محبت کھو دیتی ہے میرے خیال بھی شوہر کی محبت کھونے والا اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے اس سے بڑا اور کوئی سبب نہیں اب یہ ایک دوسری بی بی بن کے آئے گی جو بلکل سیو ہے اس پر ایسا کوئی اتحام نہیں ہے اور اس نے ایسی کوئی خیانت نہیں کیے تو خود بخود غیر ارادی طور پر بھی شوہر ایک الگ کالٹی کی محبت اس کو دے گا اور پہلے بی بی کو نہیں دے سکتا خائن عورت کو تو نہیں دے گا چاہے اس کو دوسری کرے یا نہ کرے یہ بہت بڑا نقطہ ہے اگر وہ عورت منع کرتی ہے دوسری شاید سے تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خیانت جیسی صفت ہوتی ہے بد اخلاق ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری عورتیں جو مخالفت کرتی ہیں وہ سب خائن ہوتی ہیں بد اخلاق ہوتی ہیں بہت سارے اسباب ہیں ہم نے ایک خواتین اگر ایسا سن رہی ہو ان کو لگے گی ہمارے پڑے درامہ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں اور اسباب آرے ایک سباب یہ ہے ہر مخالفت کرنے والی جو عورتیں مطلب شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کنوینس کر کے شوہر تیار کر لیتا تو ان کو جو تانہ دیتی ہیں کوئی نہ کوئی نکال کے کم سے کم اتنا تو پرفیکٹ ہے نہ کہ اس عورت کو اپنی ذات پر اعتماد ہے کہ میں اپنے شوہر کی وفہدار ہوں میں اپنے شوہر کی خائن نہیں ہوں میرا کردار صاف ہے اور شوہر کی طرف سے اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا ہے یہ بہت اہم بات آپ بول رہے ہیں کہ جو پہلی بیوی تیار ہو جاتی کہ میرا شوہر کر لے اس کا مطلب اس کو اپنے گردار پر اتنا بھروسہ ہے کہ میرا شوہر دوسری کر کے بھی مجھ کو چھوڑے گا اس کی محبت کم نہیں ہو اس کے برخلاف آج بہت اخبارات میں اور ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اگر مسالمہ ہے بیوی اور نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ شوہر کو دبا کر رکھ رہی ہے شوہر پر اپنے فیصلے توپ رہی ہے شوہر کی کوئی قدر نہیں کر رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے شوہر کی جیسے بیٹوں سے خطاب ہوتا ہے ایسے شوہر سے خطاب کرتی ہے ایسی بیویاں تو اور ڈر دی جب دیکھئے کہ فتنہ جس قدر شدت ہو تو بہت دفعہ ہمیشہ نہیں بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اسی قدر وہ فتین ہے عورت ایسا آپ پائیں گے اگر فتنہ بالکل آخری در جگہ اگر اس نے شوہر کو پاگل کر دیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت بزاتے خود اس کے کردار میں فتنہ بہت زیادہ ہے ایسا آپ بعض جگہوں پر دیکھیں گے پائیں گے تو ظالمہ ہوتی ہیں تو ڈرتی ہے وہ تو میرا سب ہوا ہوا ہی ہو جائے گا یہ دوسرا جیسے حکومتیں جو بہت استحصال کرتی ہیں وہ ڈرتی ہے نا کہ اپوزیشن کوئی مضبوط نہ ہو جائے ہمارا اپوزیشن اگر مضبوط ہوگا تو پھر جو عوام سے استحصال ہو رہا ہے وہ استحصال نہیں کر پائیں گے تو اب یہ بیوی آگئی تو ایک اپوزیشن آ جائے گا تو پھر وہ استحصال اتنا آسانی سے کرنی تھی وہ نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ ایک نورمل سی چیز ہوتی ہے بیوی جو ہوتی ہے پہلی وہ سوچتے ہیں کہ اس کے جو والدین اس کے ماں باپ ہیں وہ وہ علجن میں پڑے خاص طور پر ایسی صورت میں جب ماں باپ ایسے نہ ہوں کہ داماد کو روکنے کے حیثیت نہ رکھتے ہوں کمزور ہوں یا صدہ سادے ہوں بس تکلیفی کر سکتے ہوں اس سے فریشٹریشن کے ذریعہ تکلیف کا اظہار یا اس کو نکال نہ سکتے ہوں خوف نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے والدین تک جب یہ خبر پہنچے گی کہ ان کے داماد نے دوسری شادی کر لیا تو ان کو تکلیف ہوگی اور پھر ایک بات اور ہوتی ہے ابھی ہم لوگ اس موضوع پر صریف اسباب کا تجزیہ کر رہے ہیں ان اسباب کا صدے باپ کیسے کیا جائے اور ایسی عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے ان کی ذہن سازی کیسے کی جائے کیسے ان کی تکلیف کم ہو کیسے ان کی تکلیف دور ہو کیا سوچ کر کے وہ صبر کریں گے ایک بہت اہم موضوع ہے اس پر ہم اگلے کسی اپیسوڈ میں گفتو کریں گے فیلحال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسباب کیا ہے مخالفت کے یہ جو بڑا سبب آپ پوچھ رہے تھے نا اور بھی اسباب ہے لیکن بڑے اسباب میں سے جو ہم نے پہلے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے جو بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے عورت کو ایک بات کا خدشہ ہوتا ہے خود اپنی ذات کو نشانہ بننے کا کیا ہوتا ہے کہ عورتیں شیخ اتنا ٹارگٹ کرتی ہیں کہ کبھی کبھی تو خود عورت ہی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے کیا آپ کے شوہر نے کیوں دوسری شادی کر لی کوئی بات تو نہیں تھی دوسری عورتیں ٹارگٹ کرتی ہیں اس کو پہلے ہو لی تھے آپ کے پاس یعنی کہ کوئی کمی تو نہیں تھی لڑکے اڑکے تو ہیں آپ کے گھما گھما کر کے اتنا زیادہ ٹارگٹ کرتی ہیں اور بلکہ بات تو بنا لیتی ہیں کوئی کمی اپنی طرف سے کہ یہ کمی رہی ہوگی فلاں کمی رہی ہوگی کچھ بات تو ضرور ہوگی تو اس طریقے سے کہہ کہہ کر کے اس کو پریشان کر ڈالتی ہیں تو عورت کی جو صفت اس کا زنانہ پن تو اس صفت کے جو ہے یعنی کہ ٹارگٹ بننے کا اس کو خدشہ ہوتا ہے کوئی ڈرتی ہے کہ اس کو شوہر دوسری کر لے گا تو سارا بوجھ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا کہ تمہارے اندر ہی واقعتاً کوئی کمی تھی یا کوئی کمی ہوگی یا کوئی اور آئیب ہوگا ایک تو یہ ہوتا ہے ایک واقعے میں میں نے سنا بھی ہے کہ انہوں نے جب دوسری شادی کر لی تو ان کی پہلے بیوی کا جملہ تھا کہ تو نے تو مجھے بدنام کر دیا کسی کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رکھا وہ جو شک کہہ رہے ہیں وہ جو ایک عمومی ذہنیت اصل میں عوام کی ہے نا کہ دوسری آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جب پہلی میں کوئی خامی ہو ایک عام ذہنیت ہے اور ہم اس سے پہلے بھی پروگراموں میں بول چکے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ پہلی میں کوئی خامی ہو تو دوسری کر دو اللہ نے فرمایا جو عورتیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو چاہے وہ پہلی عورت پسند ہو تو بھی تم دوسرا نکاح کرو دوسرے نکاح کے لیے شرط نہیں رکھی کہ پہلی ناپسند دوست میں کوئی خامی ہو تو دوسری کرو دوسری بات یہ ہوتی ہے اسی سے جڑی ہوئی بالکل کہ شوہر کی ذات کو نشانہ بننے کا خطرہ ہوتا ہے فوراں اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میرے شوہر کو مثال کتر پر ایسا ہوتا ہے دیکھا گیا سنا گیا ہے بار بار کہ عورتیں پوشنا شروع کر دیتی ہیں اچھا وہ کہیں کوئی معاملہ تو نہیں تھا اچھا کہیں کچھ تعلق بغیرہ تو نہیں تھا کئی سے کر لیے اب دیہاد کو علم کئی سے ہوئی گا بہنی کونو بات تو نہیں رہا تو ہرے فلانے کچھ گربر تو نہیں تھا اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں تو اس عورت کو یہ خطشہ ہوتا ہے کہ خواہ بخواہ میرا شوہر بدنا ہو جائے موضوع بنے گا اور اس کی بدنامی ہوگی اور جب اس کی بدنامی ہوگی پھر میرے بچے ہیں وہ بچے ہو بدنامی کی الفاظ سنیں گے پھر میرے خامدان کے لوگ ہیں ساتھ سسور ہیں اور دیگر رشتے دار ہیں تو تمام جگہ یہ بات چلے گی کہ اس کا شوہر بچہ لگ تھا وہ تعلقاتہ نہیں بات نہ بھی ہو تو بھی عام دور پر مطلب دوسری شادی کرنے والے آدمی کے بارے میں ایک جو ایمیج بنا دی گئی ہے وہ شہوت پرست کی کہ وہ صبر نہیں کر سکتا ہے شہوت پرست ہے تو وہ اس سے بھی ڈرتی ہے کہ وہ میرے شوہر کی ایمیج خراب ہوگی ہے اچھا لیکن ایک بات تو یہ بھی ہوتی ہے نا مطلب وجوہات میں سمجھ میں آتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس سے بھی ڈرتی ہے کہ دوسری اگر بہت اچھی ہو گئی تو میرے شوہر کا محلان اس کی طرف زیادہ ہو جائے گا اور وہ عدل نہیں کر پائے گا یہ خوف ہوتا ہے عورتوں کو خاص طور پر ایک عمر گزار جانے کے بعد جب آدمی کرتا ہے نا عورت کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں خود تو تقاضے پورے نہیں کر پا دیوں اس کے تو کوئی اگر بہت اچھی مل گئی کم عمر مل گئی یا خوبصورت مل گئی یا اس کا کوئی مزاج ہے اس کے مزاج کے معافق مل گئی یا کوئی ایسی خوبی اس کے اندر آ گئی جو میرے اندر نہیں ہے تو اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ شوہر شاید وہ عدل کے تقاضے پورے اور عدل کے تقاضے نہیں پورے کر پائے گا اس کے حوالے سے اس کا ڈرنا بجا بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری کرنے والے بیشتہ تو غلط مثالیں کھائیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے دوسری کیا اور عدل کے تقاضے پورے کی ہیں تو اس میں بہت مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسری کرنے کے بعد پہلی والی کو چھوڑ دیتا ہے بلکل معلقہ کی طرح چھوڑ دیتا ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ گاؤں میں ہی چھوڑ دیا دوسری والی کو لے کر گیا گیا شہر میں اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ خوف اگر عورت کو ہے کہ میرا شہر عدل نہیں کر پائے گا چھوڑ دے گا مجھ کو وہ دوسری والی کی طرف پورا مائل ہو جائے گا تو یہ خوف اس کا بلا وجہ ہے بھی نہیں یہ کسی سے جڑی ہوئی بات ہے نا عدل ہی سے اس کو یہ بھی خشہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے بچے ہوتے ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بات ایسی ہوئی کہ شہر کا عدل ادھر چلا گیا اور پھر زیادہ ہی چلا گیا اور عدل سے وہ منحریف ہو گیا تو پھر یہ بچے کہیں متاثر نہ ہوں اور جو بچوں کی مستقبل سے بھی در کیوں اور بچوں کا جو مستقبل ہے تو ماہ اتھاری چیزیں سوچنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو یہ خطشات یہ بھی بہت اہم ہے کہ بچوں کے حوالے سے بھی بہت در تی اس کو لگتا ہے میرے بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا اگر شہر نے دوسری کر لیا اس کے وارس ہی نہ جائیں گے خاصتہ مال والا سبب مال والا تو ہے وہ تو بہت بات میں ہوتا ہے حال ہی میں موجودہ وقت میں یہ خطشہ اس کو ہوتا ہے کہ میرے بچوں پر وہ توجہ تربیت کی وہ چیز وہ خرچ ہو سکتا ہے نہ ہو یا کسی وجہ سے بیزارگی ہو جائے مجھ سے اور میرے بچوں سب سے بیزارگی ہو جائے تو اس کو یہ خطشہ ہوتا ہے شیخ قفائد صاحب آپ پوچھ دیکھیں پہلے بیوی کی مخالفت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جس پر ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں وہ مالی سبب ہے چونکہ بیوی کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ شہر کی ساری جعادت میری ہے تو اب اگر وہ شادی کر لے گا تو یہ جعادت بڑھ جائے گی اس کی جعادت پر صرف میرا اور میرے بچوں کا حق ہے تو وہ جعادت بڑھ جائے گی اس لیے وہ مخالفت کرتی ہے صرف اس کا دوسری بیوی سے دوسری عورت سے تعلق ہونا یہی سب سے بڑی وجہ نہیں ہوتی وجہ اصل مال ہوتی اس کی دلیل ہی ہے کہ بہت سارے شہر ایسے ہوتے ہیں جن کا افیر ہوتا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ تو پہلی بیوی کو بہت زیادہ اوبجیشن نہیں ہوتا ناجائز تعلق پہ نہیں آوکہ ناجائز تعلقات پہ کوئی شدید ردعمل نہیں ہوتا ہے بیوی کا لیکن اگر جائز تعلق بنائے گا تو ردعمل بہت شدید ہوتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق ہے کہ وہاں مال نہیں جا رہا ہے لیکن یہاں تو ایک رشتہ بن رہا ہے تو نہ صرف یہ بیوی بلکہ اس کے بچے سب کا حصہ لگ جائے گا اس کے مال میں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اور اس وجہ کی بنیاد پر صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کے سارے رشتہ دار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ میں تو جو دوسری رشتہ دار ہوتا ہے جیسا بھی شیخ نے کچھ اسباب گنایا ہے نا اس کا تعلق صرف بیوی سے ہے تو مال جو سبب ہے اس کے پیچھے اس کا پورا پریوار پورا مائکہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو پورا مائکہ جو اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے سب کی نظر میں اس پاس وہی مال ہوتا ہے یہ مالی اعتبار سے اس کا خسارہ نہ یہ بھی بہت بڑا مستقی ہے لطیفہ والی بات تاریخ ہے نا تو ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ شوہر جو کہیں سفر میں گیا اور ایک دو دن کے بعد بیوی نے اس کو کہا کہ تم کہاں ہو مجھے ویڈیو کال کر کے دکھاؤ کہ کہاں ہو تو شوہر نے بولا آرے ڈرو مت میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا تو عورت نے کہا اس سے نہیں ڈرتے کہ تم حرام کام کرو گے در اس سے کہ حلال نہ کرنو تو واقعیتاً یہ بات ہے بلکہ ایک مسائل اپنے پاس بھی ایسے آئے جہاں عورت یہ بولتی ہے کہ تم کو جہاں مو مارنا ہے مو مارو گھر پر مات بھی بے شک ایسے بھی واقعات ہیں کہ سراحتن کہا ہے یعنی یہ کہ تم حلال مت کرو حرام تم کو جو کرنا ہے اس میں اجازہ ایک چیز سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ شوہر کی جو اخلاقی حالت پہلے سے بی بی دیکھ رہی ہے کہ اندرے شوہر میں آوارگی ہے یا اخلاقی معاملہ اس کا صحیح نہیں ہے تو بی بی کا وہاں بھی بھی خدشہ بجا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے جب دوسری شادی کرے گا اور ایسے لوگ دوسری شادی کرتے بھی کیسے ہیں مطلب ان کا فس گئے گئی پر افیر ہوتا ہے اور پھر وہ اس میں فس گئے تو لے آئے یا شدت اختیار کر گئی تو لے آئے اس میں کوئی نہ دینی جذبہ ہوتا ہے نہ سنت کے حیاء کا جذبہ ہوتا ہے نہ کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے تو ایسے لوگ مغلوب بھی ہو جاتے ہیں اور ایک بری مثال بھی پیش کرتے ہیں اور پہلی بی بی جو موجود ہے اور اس سے جو بچے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو بی بی جو شوہر کی اخلاقی حالت کیونکہ دیکھے ہوئے ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ مخالبت کرتی ہے کیونکہ جب اس کی اخلاقی حالت ایسی ہے تو اگر کوئی لے آئے گا گھر میں جیسے وہ مو مارنے والی باق اس کو تو ایک منفی ہے اور ایک مسبت پیرایا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے خراب ہے اس کو بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بی بی پسند نہیں کرتی کہ شوہر زنہ یا پہش میں جائے مقتلا ہو لیکن اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ باہر ہے تو بھی ایک اس کو خوف ہے کہ بہت احتیاط سے جائے گا یا کہیں بتائے گا نہیں یا کوئی اور چیز کی ہمت نہیں کرے گا لیکن اگر یہ اپنی بری عادت کی بیس پر کہیں کسی بری عورت تو گھر میں بھی لے آیا تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو اس حوالے سے بھی اس کا سوچنا بجا ہوتا ہے اس کی اخلاقی حالت کی مالی اعتبار سے بھی بعض ملتبہ عورت کی مخالفت جو ہے نا وہ بجا ہوتی ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا پس بعض عورتیں جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ پہلی کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے کاروبار نہیں چل رہا ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ خود دیکھ رہے گی نہ میں کاروبار صحیح سے کر پا رہا ہوں کرزہ میرے سر پہ لدھا ہوا ہے پہلے بچوں کی پہلی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا لیکن شوق میں چاہتے ہیں وہ پوری سچویشن سے واقش ہے تو وہ دیکھ رہی کہ یہ نہیں سمال پیگا کر لے آئے گا خاص طور پر وہ جب یہ چاہتا ہے کہ پہلی بیوی کمپرومائز کر کے دوسری والی کو ایجیس کرے اپنے ساتھ میں ایسی صورت بھی ہوتی نا بعض مرتبہ کہ اس کو نہ گھر دے رہا ہے جو اس کے تقاظیں دوسری شادی کی وہ بھی پوری نہیں کر رہا پہلی والی سے چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی روم کے اندر ایجیس کرے سب ہی دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک روم کے اندر ایجیس کرنا چاہتے ہیں تو پہلی والی یہ دیکھ رہی کہ یہ نا کرایا دے سکتا ہے نا اس کا خود کا گھر ہے نا کاروبار چل رہا ہے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر یہ صاحب جو ہیں وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک اور بیوی لانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی جب بیوی مخالفت کر رہی ہوتی تو اس کی مخالفت بجا ہوتی ہے بے جا نہیں ہوتی اس وقت تو باقیدہ حدیث بھی ہو جائے گا نا تو جب پہلے کے لیے شرط ہے ہم نے پہلے بات کی ہے دوسرے کے لیے بھی وہی شرط ہے البتہ یہاں پہ ایک چیز ہے جس غلط صحیح میں بھی مطلع ہوتی ہے اکثر عورت ہیں یہ جو آپ نے کہا کچھ عورتوں کے تعلق سے ٹھیک ہے لیکن اکثر عورتوں یہاں جو پیمانہ ہیں نا اپنے حقوق کو بھی غلط ہے کہ ہم کو کتنا ملنا چاہیے اس کے نام گھر خرید کے دے دے یہ کہیں شریعت میں نہیں کہ رائے کے لیے بندوبست کیا کافی لیکن عورت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نام خرید کے دے دے بہت ساریوں نے شرط لگاتی میرے نام ایک فلیٹ کر دو اس کے بعد یہ اس کی ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری صرف آپ کے لیے چھت کا اندہم کر دیا وہ کیسے کیا اس کا کام ہے آپ کا ٹنشن نہیں یہ پوائنٹ واضح رہنا جروری ہے اصل میں یہ ہوتا کہ آورت ہو سکتا ہے مخالفت کرنے میں ایک دوسرا اسٹیٹس سوچ رہی ہو کہ یہ گھر ہے تو نہیں یہ گھر ہونا چاہیے بچے اسکول نے پڑھ رہے نہیں ایسے اسکول نے پڑھنا چاہیے علاج اس طرح کے ڈاکٹروں سے ہوتا نہیں اس طرح کے ڈاکٹروں سے علاج ہونا چاہیے تو اس اپنے تصور کی بنیاد پر وہ تیہ کرتی ہے تو اگر وہ ایسا تصور کر رہی تو غلط ایسی مثالیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں شوہر واقعیتاً نہیں ضرورت ہے پوری کر پا رہے کرزوں میں دوبا ہوا ہے تو ایسے موقع میں جیسے پہلی شادی میں بھی یہ ہے کہ استطاعت نہ ہو تو صبر کرو روزہ رکھو تو دوسری شادی میں بھی استطاعت نہیں تو صبر کرو روزہ رکھو اس میں بھی روزہ رکھو اس میں بھی صبر کرو ہمیشہ تو نہیں کہ آپ کا شوق پرائی ہونا چاہیے یعنی شوق جو ہے وہ تو اپنی حالت دیکھ کر پالنے چاہیے وہی بڑھ رہا ہوں کی تمنا ہے جو ہے وہ سیچویشن دیکھ کر پالنا چاہیے اگر واقعیتاً آدمی کی مالی حیثیت نہیں ہے اور باز مرتبہ ان حالات میں بیوی کا مشورہ درست بھی ہوتا ہے عورت کے خدشات ہمیشہ بلا وجہ نہیں ہوتے اور باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی واقعیتاً اپنی حالت اتنا درست طریقے سے نہیں سمجھ رہا ہوتا جتنا درست طریقے سے بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے تو بیوی کے بھی مشورے کو کبھی سننا چاہیے مشورے تو اس کے ساتھ سننے چاہیے لیکن دوسری شادی کی بارے میں اس سے گفتگو ایک ہلدی دیسکشن ہونا چاہیے اور بیوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر واقعیتاً نہیں استطاعت رکھتا ہے بس یہ ہے کہ بیوی جو ہے بیوی کو بھی قائل کرنا چاہیے اگر واقعی وہ اس کو دھمکی نہیں دینا چاہیے بلیک میل نہیں کرنا چاہیے اس کو دلائل دے کے قائل کرنا چاہیے کہ آپ مت کریے ان وجوہات کی بنا پر پر وہ جب دھمکی دینے لگتی بلیک میل کرنے لگتی ہے تو پھر آدمی کے لئے ایک انا کا سوال ہو جاتا ہے اور اپنے آدم کا تو مزاج ایسا کہ اس کو جس چیز سے رکا جائے تو اس میں اور اس کے دلچسپ میں پیدا ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک نکتا ہے یہ سب ٹھیک ہے اپنے جگہ پر کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشکت کے ساتھ کم پیسوں کے ساتھ وہ سوچ رہا ہو بیوی بہت زیادہ اپنا اسٹریس کو بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ سوکتا ہے کہ اتنے میں ہو جائے گا اور اس کے پیچھے بہت سارے فوائد دیکھ رہا خاص ہو سے اپنی عزت کی حفاظت محصول ہو روزہ رکھنے کی طاقت ہر کوئی نہیں رہ سکتا وہ ٹیمپریر ہی تو اس میں بیوی کو بھی تعاون کرنا چاہیے ورنہ اہل علم کا ایک دوسرا فتوہ بہت خطرناک ہے کہ اگر اسے آسدگی نہیں ہوتی طلاق دے کے دوسری شادی کرے یہ جو آپ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر اس کی استعداد نہیں تو کیا کرے تو تقدیل زوجہ کا فتح علماء نے دیا شیخ علبانی رحم اللہ جیسے محدث نے فتوہ دیا کہ پہلے کو طلاق دے تو دوسری شادی کرے جب یہ خوف ہو اس کو کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی عزت نہیں بیٹھا سکتا اور میں دو بیوی نہیں رہ سکتا تو کہا اس کو طلاق دے دوسری شادی کرے یہ تک فتح موجود ہے تو اگر بیوی یہ محسوس کر رہی کہ واقعی یہ پریشان ہے کہ طلاق تو حلال ہے زینہ حلال نہیں ہاں تو یہ زنا میں جا سکتا ہے تو تھوڑا بہت اس کو بھی ساتھ دینا چاہیے تھوڑا صبر اور قناعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے بیوی کو بھی نہیں وہ تو ہی اپنی جگہ پر میں اسی فتح بات کر رہا ہوں کہ اگر بیوی کو واقعیتاً خدشہ محسوس ہو رہے یعنی کبھی اس کے خدشات اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو خدشات ہیں تو وہ زد نہ کرے وہ بلیک میل نہ کرے وہ لڑے نہ وہ قائل کرنی کوشش کرے عورت کو اتنا دھوہ خاصی لے کہ وہ قائل کر سکتی بس میرا اتنا کہنا ہے کہ اس میں مخلص ہو یعنی کہ واقعی اسی وجہ سے کہہ رہی ہے اس کو بہانہ نہ بنا لی مطلب وہ صورتحال نہیں ہو نیچے کہ دستور زبابندی ہیں کیسا تیری میں فلمیں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباب میری عورت بھی اپنے خدشات کا اظہار کر سکتے بھی اتنا پابندی بھی جگہ ساکتا ہے کہ تم بولو ہی مت ایک لفظ ہی زبان سے مت نکالو وہ قائل کرنے کی حد تک تو اس کو اجازت ہے اس کے حساب اچھا وقت کی تقسیم کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے جو مخالفت ہوتی ہے ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ذہن میں ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میری چیز مکمل ہے تو آپ بھلے اس چیز کو اٹھائیں نہ اٹھائیں کبھی چھوئیں ہی نہ لیکن اگر آپ کے ذہن میں اتمنانہ نہ کیوں میں جو رکھا ہوں یا میرا یہ کسی کا نہیں ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیسے بچے ہوتے ہیں گھر میں اگر ایک ہی بچہ ہے آپ فروٹ لے کے آئے اب وہ کوئی اور کھانے والا نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے تو وہ پڑا رہ جاتا ہے لیکن جنہوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں ابھی لے کے آئی این تو وہ کم پڑھنے لگتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سب کے ذہن میں رہتا ہے ابھی وہ لے لے گا ابھی وہ لے لے گا تو عورت بھلے وہ وقت جو ہے اتنا زیادہ شہر کو نہ دیتی ہے لیکن جب دوسری شادی ہونے لگتی ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے جو آپ وقت لے جانے والی بات کر رہے ہیں تو کبھی کبھی عورت یہ بھی دیکھ رہی ہوتی کہ اس وقت ایک شادی ہی کی صورت میں شوہر اتنا وقت نہیں دے رہے بی بی کو جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا وقت نہیں دیتا ہے جاتا ٹائم اس کا آفیس میں جا رہا ہے گھر پہ آتا ہے تو موبائل میں لگا رہتا ہے تو وہ دیکھ رہی کہ ایک شادی میں تو یہ وقت دے ہی نہیں رہا ہے جتنا مجھ کو دینا چاہئے تو دوسری ہو جائے گی تو یہ بھی مجھ سے چھنگ جائے گا اس لیے اگر کوئی دوسری کرنا چاہ رہا ہے تو کم سے کم اس طرح کے بہانے بی بی کے لیے نہ چھوڑے وہ پہلی کوئی اتنا وقت دے کہ اس کو کم سے کم ایشی کایت نہ ہو کہ ہم کو تم تو ایسے ہی وقت نہیں دیتا تو دوسری کر لو کے دور خاص طور پر اگر شوہر آلڑی پہلی بی بی کو نظرانداز کر رہا ہے اس کے حقوق نہیں دیکھ رہا ہے اس کو مہکے کے حوالے کر دے رہا ہے تو دوسری لے آئے گا تو بعد میں کیا حال کرے گا اور وہاں اس کی یہ مخالفت جو ہوتی ہے نا وہ جائز ہوتی ہے اچھا ایک وجہ تو ہم لوگوں نے اس کو مہنشان نہیں نہیں کی کہ محبت کی تقسیم ہو جانے کا بھی ایک انتشا ہوتا ہے نا ہر کوئی بھی آدمی اپنی محبوب چیز جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے وہ غیرت فطری غیرت وہ تو صحابیات میں بھی تھی نا اور وہ حمونہ چاہیے عورت کے اندر وہ رہے گا ہی نہیں بھی زندگی کا ایک لطف ہے کہ دو لوگ آپ کے لئے لڑ رہے ہیں دو لوگ آپ کے لئے غیرت کر رہے ہیں دو لوگ آپ کو چاہتے ہیں آپ کا وقت چاہتے ہیں آپ کی محبت چاہتے ہیں دو لوگ بس یہ ہے کہ طبعی غیرت جو ہے شراح کی مخالفت میں نہیں جائے شریعت کی مخالفت بس اسی کے دائرے میں رہے اللہ کے رسول کی بیویوں کو غیرت تھی اللہ کے رسول نے قربوز کا غورہ نہیں منایا ہم یہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے ہیں بلکل نہیں ختم ہوگی ہی نہیں بلکہ یہ غیرت ختم ہو جائے تو میری بیوی کو غیرت کیوں نہیں ہے میرے بارے میں میں دوسری شادی کر رہا ہوں اس کو فرق کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اگر یہ فرق پڑھ رہا ہے اس کا مطلب اس کو کھونا نہیں چاہتی اس کی تقریم کرتی اس کی قدر اور ویلی اس کے دل محترم ناظرین ابھی فی الحال ہم نے اس اپیسوڈ میں ان اسباب کا تجزیہ کیا ہے جن کی وجہ سے پہلی بیوی اپنے شوہر کی دوسری شادی کی مخالفت کر دی ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے اپنی شوہر کی دوسری شادی سے اس تکلیف کا علاج وہ کیسے کرے یہ بہت اہم موضوع انشاءاللہ آگے کچھ اپیسوڈ میں یہ موضوع بھی آئے گا اور اس پر ہم تفصیل سے اپنے علماء سے گفتو کریں گے اور آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت جو شخصیتیں آپ کے سامنے کیمرے میں موجود ہیں یہ نہ صرف ایکی قرآن و سنت کی بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ سماج کے تانے بانے سے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ واقف ہیں انسان کی نفسیات سے بیویوں کی نفسیات سے شوہر کی نفسیات سے سماج کی نفسیات بھی بہت گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسے علماء ایسے علم ہمارے درمیان موجود ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل ہم کو نکال کر کے دیتے ہیں ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اس قدر کرنے کا تقاضی یہ بھی ہے کہ اس علم کو جو یہاں پر باٹا جا رہا ہے کیمروں کے ذریعے سے آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک پھیلائیں اور اس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ ہم کو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو اس کارے خیر میں ہمارے شریک کار بنیں دوقات میں ذاتی رابطوں میں اس کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے تجاویز سے اپنے مشوروں سے اپنے خیالات سے اپنے افقاد سے اپنے نظریات سے ہم کو بھی سرفراز کریں خاص طور پر میں آج کے اس پروگرام کے بارے میں خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ خواتین کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا تجزیہ کر کے اس کی مخالفت کے اسباب آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں جو خواتین اس وقت ہم کو سن رہی ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے مس کر دی ہے کوئی سبب ایسا بھی ہے جو نہیں گفتگو میں آ سکا ہے تو آپ بتائیں ہم کو کمنٹ میں کہ آپ اس پوری صورتحال میں کیا محسوس کرتی ہیں اگر آپ پہلی بیوی ہیں تو ہم کو بتائیں کہ آپ اگر اپنے شہر کی مخالفت کرتی ہیں دوسری شادی کے حوالے سے تو آپ کی مخالفت کا کیا سبب ہے اور کس حد تک آپ ہم سے متفیق ہیں کس حد تک آپ ہماری مخالف ہیں ہم اتفاق کا بھی استقبال کرتے ہیں اختلاف کا بھی استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ